پاک بحریہ ہماری سمندری سرحدوں کی نگیبان جس کے جوان وطن عزیز کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں پاک بحریہ کا ایک بہت اہم بازو سیکنگ ہلیکوپٹر ونگ ہے جو مشکل ترین حالات میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے آج کل سندھ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے اور قیمتی انسانیں بچانے کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے ہمارے نمائنے خصوصی ریحان احمد نے اس بارے میں ایک ریپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں آج پھر ایک دشمن ہمارے سامنے ہے سیلابی پانی جو اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ ہر شے کو دبو دینا چاہتا ہے تباہو برباد کر دینا چاہتا ہے مگر وطن کے بیٹوں کو یہ منظور نہیں امدادی کاروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بحریہ کے ٹرپل ون اسکوارڈرن کے کمانڈنگ آفیسر زاہد شاہد اور ان کی ٹیم ہم وطنوں کو اس دشمن کے حصار سے نکالنے کے لیے اپنی راتوں کی نیند جیسے کہیں دور چھوڑ آئے ہیں تقریباً 70% آف دی سیندیز انڈر وارٹر اور جو جہاں پانی نہیں بھی ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہیں اور یا تو ان کا روڈ سے سلسلہ منقطع ہوا ہوا ہے یا پھر بہت لیمیٹڈ ہے انیشلی تو ہمیں یہ کرنا پڑا کہ جتنے لوگ فسے ہوئے تھے جو محصور تھے ان جگہوں پہ ان کو ہم نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچایا اس کے لیے ہم نے ملٹیپل سارڈیس کی اور ابھی تک ہم اوور 450 پرسنیل کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر چکے سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار علاقوں سے متاثرین کو باہفاظت نکالنا اور وہاں تک خوراک کی فراہمی کو ممکن بنانا آسان نہ تھا لہٰذا پاک بحریہ نے ٹرپل ون اسکوارڈن کو یہ مشکل ذمہ داری سوپی جو پچاس سال سے سیکنگ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے مشکل ترین مشنز انجام دیتا آ رہا ہے جو یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں وہاں پر جب جا کے ہم نے شروع کی ہے آپریشن اس میں جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب ایک جہاز ان کے پاس ہیلیکاپٹر آتا ہے سیکنگ تو ان کے جو چہروں پر ایک جو ایک امید کی کرن آتی ہے اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور وہ جو کرن ہے وہ سیکنگ جہاز کو دیکھ کے آتی ہے ہیلیکاپٹر نے دیکھ کے کہ یہ جہاز آگیا ہے کہ یا تو یہ ان کو وہاں سے ایویکیوئٹ کر لے گا اسکورڈن کے کمانڈنگ آفیسر زاہد شاہد اور ان کی ٹیم کا عظم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے سیلاپ کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے آخری پاکستانی کے معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے تک دست شفقت کی طرح وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ موجود ہیں میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بلکل بے فکر رہے ہیں ہماری جتنی کیویویٹی ہے وقت بہت مشکل ہے وسائل بہت ہی کم ہیں مگر ٹرپل ون اسکورڈن نے وطن سے وفاداری کا جو عہد کیا تھا ان کے نزدیک وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اسی لیے رات ہو یا دن وہ ہر پل اپنے محاص پر ڈٹے ہوئے ہیں جنگ چاہے سہرات پار سے مسلط کی جائے یا قدرتی آفت کی شکل میں سامنے آئے پاک بہریہ کا ٹرپل ون اسکورڈن ہر لمحہ اس کا راستہ روکنے کے لئے تیار ہے کیمرمن عمران خان اور عمران شاہد کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی